ایسی اے محسوس کیتا کہ ای ٹی سی دے چینل رہیں سمو سکھ جگتنوں اور دنیا نوں آج پاندی مہان شکشیت تارمک شکشیت سنگ صاحب جتہ دار درسن سنگ جی جڑے صاحب کا جتہ دار سی کال تکت صاحب ان انہوں سی بینتی کی تی کہ تسی اس وشے دے ہوتے ساری قومنوں اور سارے اندوستانوں اپنے میں چار دسوں تا کوئی پرم کوئی پلکہ پیاؤیا ہے تا اسوں دور کیتا جا سکے پچھلے دہاریاں بچ جو میں سننہ صاحب نے آپ جی دے سامنے ایک گل رکھی ہے کہ صدرشن کمار جی چیف آر ایس ایس انہوں نے سری امرس صاحب دے اس تھان تے جا کے سکھان دی کندری ترتی تے جا کے اپنے وچار پیش کر دیاں دو چار گمراک ان ایسے لفظ کہنے جڑے سکھی بچ اصائے نے برداشت نہیں کیتے جا سکتے میں دوبارہ دور آ دیاں کہ میں اے آج دی انٹرویو اس لئے نہیں دینا چاہیے کہ میں کوئی اپنا پک پیش کر رہے ہیں صدرشن جی دے سامنے پک اپنا اوتھے پیش کری دے جندے کول کوئی فیصلہ لینا ہوئے تے جندے کول کوئی فیصلہ دیندہ ادھکار ہوئے بلکہ میں ایک لفظ سرنہ صاحب دے پردان صاحب دے خور سود کی پیش کرنا چاہنا انہاں کیا سی کہ سکھ ویدوان آگو تے صدرشن کمار بیٹھ کے وچار وٹاندرہ کرنا تے جو فیصلہ کرنگے او سانو منظور ہوئے گا میں اے دھرا دیاں سکھ پتی تے سکھ دے سدانتاں پتی سکھ دے اپنی ایڈینٹٹی تے اپنی ہوند پرتی سکھ دے شروع پرتی فیصلہ میرے ستگرو پنسو برا پہل نہ کر گئے نہیں انہاں فیصلہ انہوں تبدیل کرنگا جا انہاں انہوں وچارنگا انہاں وچھ کوئی تبدیلی لے آنگا ادھکار سانو منہیں سدرشن کمار تا وچاریشن سبند ہی نہیں رکھ دے انہاں تو ادھکار ہی کوئی نہیں اس لئے میں تے صرف اپنے ستگرو دا فیصلہ انہاں سنان واسطے آیا تاکہ اگلی وہ دنیا نو کوئی مغالطہ نہ پیدا کر سکت ہو سکتا ہے اے بھی میری ایک میں سمجھ دا ایک پہلی ایک ملائم سوچ ہے کہ میں سمجھ نہیں ہو سکتا ہے سدرشن کمار ساجش ادھین نہیں کسے مغالطے تے پر اکھے ادھین اے ہو جی لفظ کہے گئے ہون تاکہ میں انہاں دا پر اکھا دور کر سکتاں آج دی میری انٹروبیو انہاں دا پل اکھا دور کر لئی ہے باقی میں چاہند آئے ہو ہاں جی میں پردان صاحب نے اکھے ہے کہ کسے بھی ٹی وی سٹیشن تے جا پبلک پلیس تے سانجے طور تے کسے بھی منچ تے بیٹھ کے داس بھی حاضر ہے ہور ساڑیاں مانوی پدیاں پدویاں جڑیاں تے بیٹھے سنگاسن تے ویدوان ویر وہ بھی حاضر نے جتھے دل چائے ویچار کر سکتے ہیں اپنے مغالتے پرم دور کر سکتے ہیں کہ سکھ ہندو نہیں دوبارہ دورا دیاں سکھ ہندو نہیں ہندو اپنی تھا میں ساڑا سکار یوگویر ہے اسی سموچے مانووادی سوچ رکھن دیا دیاں اس لئے ہنسی ہر ہندو نال پیار کرنے ہیں ہر مسلمان نال پیار کرنے ہیں ہر وقت تے ہمیشہ ساڑی ہستی دست دیئے ہر دکھ سکھ سمیں اسی ایک دوجہ دے ہیلپ فل ہویاں وہ ایک وکھرا بھی شایئے پر اندہ مطلب یہ نہیں کہ سانو پیوند کر کے ساڑی نسل بدلندی کوشش کیتی جائے ایسا قدی نہیں ہویا تو نہ ہوندتا جائے گا میرے سامنے انہوں نے کہے ہوئے کچھ لفظ ایسے آئے جیڑے بڑے ہی پلکھا پیدا کرنے والے سن انہوں نے ایک تھامے ایک لفظ بڑھتے ہیں کہ ہندو جیون پدت میں تحرن کرنا ہی ترم ہے اندہ مطلب اسی جیڑے ہندو جیون پدتی نو تحرن نہیں کرے گا وہ ترمین نہیں سنسار اندر ترمتا ہی ہیں جی ہندو جیون پدتی تحرن کرے اے انہوں نے دا بڑا مغالت ہے دوجی چیز انہوں نے جیڑے سامنے کہی ہے ایک کہی ہے کہ انگریزوں نے ان لوگوں کو سکھ گھوشت کر دیا جنہوں نے کیش رکھے ہوئے تھے اٹھاروی صدی وچ کہ انہوں نے جنگڑنا کرائی ان دے وچ اسی ساریاں نے ایک کو آپ نے آپ نے لکھایا ایسے لفظ انہوں نے بڑھتے نہیں وہ واقع کرنا چاہتے ہیں اس لئے جنہوں نے کیش رکھے ہوئے انہوں نے سکھ کوشت کر دیتا اندہ مطلب سانو سکھ کوشت کرنے والا انگریز ہے پانی سو ورہ تو جو اسی بانی پڑھ رہے ہیں جو سانو صدروں نے سکھ لفظ بڑھتے ہیں وہ کوشت کرنا نہیں انگریز نے سانو کوشت کی تحقیدی انگیلی والی اور میں سمجھ دا ہوں غیر ذمہوار اتھارٹی نے اے لفظ بڑھتے ہیں ایت سے چل کے اگے جا کے یہ دوں بھی خطرناک لفظ نجلے میں دوبارہ دورا دینا چاہنا وہ انہوں نے لفظ بڑھتے ہیں کہ یہ سکھوں کا سوچنا ہے جتھے نانک شاہی کلنڈر دا مسئلہ آیا ہے او تھے سانو ایک تمقید دیتی گئی ہے اے لفظ تمقید دینے میں دوبارہ دورا دیا کہ یہ سکھوں کو سوچنا ہے کہ انہیں اپنے تیوہار ہندووں کے ساتھ منانا ہے یا نہیں یا لوگوں کو ایک راج تک سیمت رکھنے کی ساجش رچی جا رہے گے کی اندہ مطلب ہے جیسی ہندوان نال مل کے اپنے تیوہار نہ منائیے تسانو ایک راج وچھ سیمت رہنا پہے گا اندہ مطلب پنجاب تم باہر کوئی سکھ نہیں رہ سکدا کیول ایک راج وچھ ہی اسی رہ سکنے ہیں باہر دے سکھنوں ایک تھرٹ احتم کی ہے ہندوستان دے اندر کسے رہن والے پارتوچ رہن والی کسے قومنوں اے اتھارٹی ہے کہ او اپنی مرضی دی جیمن شیلی دوجہ نو سے پھر اے تحمق طورت ازاد دیشکی میں ہویا کی آیا ایتھوں دا ہندوستان دا پہرد دا جڑا سانجا ایجنٹا ہے تحمق رپک ایجنٹے دا مسئلہ ہے او چلانوالی سرکار اج بی جے پی دی سرکار اس گلدہ جواب کی دے گی کہ آرہا سائس دیا گونے اے لفظ برتے نے میں پھر دورا دیا سانو ایوں دسدہ ہے سانو ایوں نظری پیندہ ہے این ایجنٹے ہیں تو تے اس قسم دیا سادشان تو کہ جویں کدی کانگرس سرکار دے ہندے ہیں ساڑا کترام ہویا ساڑے نوجوان بچیاں نو قتل کیتا گیا ساڑے ہزارہ سکھ شہید ہوئے ایتھے بھی ٹیرگال وچ پا کے ساڑے آگیا بہو کج ہویا اسی اس روز انو مانوی چراک کے پھر بھی پارتی تے پارت پرتی وفاداری دا ہمیشہ پرگٹاوا کردے رہے تے کردے آ رہے ہیں پر میں دجھے پاک تو سوچنا کہ او جڑی ساڑے نال دکھان دی دے وقت تاریخ واپری سی او ایک فیزیکلی دکھان دی سی کہ ساڑے نوجوانے نو قتل کیتا گیا ہزارہ دی تعداد وچ سکھ پروار شہید ہوئے فیزیکلی سریر اکتا عورتے قتل ہوئے میں او دے ایک لفظ بھی کہہ سن سریعکال تکت صاحب دی سیوہ تال درمیان کہ جے سریعکال تکت صاحب دی امارت تاہدے ہو تاں سریعکال تکت صاحب ختم نہیں ہندا امارت امارت ہے وہ فیزیکلی ایک چین ہے اسے تاں سریر دے قتل ہونا نال سکھ نہیں مردا اونا نے ساڑے سریر قتل کیتے پر کے ڈی کہتک آج سوچتے ساہجش ہے کہ آج سا نوں جڑی تیو دے کے اندروں ہی سکھی نوں ختم کیتا جا رہا ہے ساڑے گرو دا ایک فیصل ہے انہیں ایک لفظ لکھے ہیں ساڑ گرو کہندے ہیں جیو پرانی جالبین ہے مرتا تیو سکھ گرو بین مر جائی سکھ جڑا ہے او دو مردہ ہے جدو گرو و اللوں موڑ کے گرو نالوں ٹٹدہ ہے اور کسی تلوار تیر بندوق توپ نال نہیں مردہ توپا چلا کے بندوق کا نال مارن والے جڑے او بھی پیدا ہوئے اس طرح تی تے اپنے اپنوں ازاد دیش دا حکمران اخوان والے پر انہاں توپا تلواراں کے بندوق کا نال سکھ نہیں مریا نا سکھی نوں کوئی مار سکدا سی میں سمجھ دا اس سلوشن جی نوں پتا ہوئے کہ اسی پلے ہوئے نہیں انہیں ستے ہوئے نہیں بیٹھے جتے دل چاہے اسی وچار کرن اور اس لیے سوچ کے کرن کہ انہاں نوں کوئی ادھکار نہیں ساڑے بچ دخل دیندہ کسے غیر سکھ جتے بندی نوں کسے بھی غیر سکھ ویر نوں ساڑے پرسنل معاملے ہیں پاہمے او نانکشاہی کلنڈر دا پاہمے او سکھ ووٹر دا پاہمے او سکھ شروپ دا پاہمے او کسے سکھ سدھانت نال سباند رکھن والے کسے گرنٹ دا ان دا فیصلہ کرن دا ادھکار کیول سکھانو ہیں نا آر ایس ایس نوں ہیں نا راشتری یا کسے سوئم سوکدی بنای ہوئی ہے سنستہ راشتری یا سکھ سنگت نام دے کے ایک نوہ چنجٹ کھڑا کرنے والی کسے جتھے بندی نوں ہیں اور نا کسے ہور غیر سکھ جتھے بندی نوں اے ایس ای ادھکار دے سکنے ہیں اے ادھکار کیول سکھ ادھاریاں مجھنے وہ بیٹھ کے اس کال دا فیصلہ کرنے کے اور ایس چال تو میں سمجھ دا انہوں دریک کرنا چاہی دا پلاہی ایس سے بھی چاہ دیش دی ایک تا تے اخند تا لئی میں انہوں سدہ دینا پچھلے ہفتے پچھے گئے سوالدہ سے ہی جوابیں